اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آدمی آپ کے لئے بہت ہی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کرسپی ایک فنگرز بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور بنانے میں بہت ہی آسان تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر و کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم بول میں چھے عدد انڈے لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہی کالی میچو کا پاورڈر اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم ایک موڈ لیں گے اور اس میں ہم ہلکا ہلکا آئل کریس کریں گے دیکھیں اچھی طرح سے آئل کو لگانے کے بعد اب ہم اس میں یہ بیٹر ڈالیں گے انڈوں والا اس کے بعد اب ہم ایک کھلے موڈ والا برطن لیں گے اور اس میں ہم نے سٹینڈ لگا لیا ہے اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریباً دو گلاس ہم نے پانی ایڈ کیا ہے اور اس پہ ہم اس سے رکھ دیں گے اور ہم اسے سٹیم پر پکائیں گے تقریباً پچیس منٹ تک لو آنچ پر اوپر سے ہم اسے ڈک دیں گے اس طرح تاکہ سٹیم جو ہے وہ باہر نہ نکلے تو دیکھتے ہیں پچیس منٹ کے بعد انڈے ہمارے اچھی طرح سے سٹیم پر پک چکے ہیں اب ہم اس طرح سے چھوری کے ساتھ سائیڈوں سے ہم اسے اس طرح سے ہٹا لیں گے تاکہ ایزی لی یہ برطن سے نکل جائے اب ہم اسے الٹا کر کے اسے نکال لیں گے دیکھیں اس طرح اور اس کے بعد اس طرح سے ہم چھوریاں کٹر کے مدد سے اس طرح اسے کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد یہ جو سٹیپس ہیں ان کو پھر سے ہم دو دو درمیان سے کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ایک ایک سٹیپس کو ہم دو دو حصو میں ڈیوائٹ کریں گے دیکھیں اس طرح کر کے اور اس کے بعد اب ہم ایک بلیٹ میں بریڈ کرام لیں گے یا آپ کسی بھی بریڈ وغیرہ کو اس طرح سے بلینڈ کر کے یا پھر یہ جو عام خوشک پاپی ملتے ہیں ان سے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ایک بھول میں ہم دو عدد انڈے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے پی سی ہوئی کالی مرچیں ون بے فور ٹی سپون اور ون بے فور ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور ساتھ ہی ایک بلیٹ میں ہم ون بے فورتھ کپ کارن فلور اور ون بے فورتھ کو بھی آر پرپس فلور یعنی کے مادہ لیں گے اور ایک تی سپون چیلی فلیکس لیں گے اور ون بے فور ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہ ہم ایک سٹیپ لیں گے اور اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے میدے کی کوٹنگ کر لیں گے اچھی طرح سے میدے کو لگائیں گے اور اس کے بعد انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر بریڈ کرم لگائیں گے اچھی طرح سے بریڈ کرم کی اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اپنے اور اس کے بعد اپنے اور اس کے بعد اپنے اور اس کے اپنے اور اس کے بعد 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 اپنے اور لاسٹ میں پھر سے ہم اس کے اوپر بریڈ کرم کی کوٹنگ کریں گے اچھی طرح سے آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس طرح سے ڈبل ڈبل اس کے اوپر کوٹنگ کرنا چاہیں تو کریں ورنہ سنگل بھی کر سکتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے ہم نے سب کو کوٹ کر لینا ہے اسی طرح کر کے دیکھیں ہم نے یہ سارے بنا لیے ہیں ساروں کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے یہ کوٹنگ کر لینا ہے اور اب ہم ایک پین میں آئل لیں گے اور اسے ہلکا گرم کرنے کے بعد اس میں ہم ان کو فرائے کریں گے تو انڈا آل ریڈی کوک تھا بس ہم اس کے اوپر اچھا سا کلر لانے تاک ان کو اسی طرح فرائے کریں گے اور درمیان میں ہم ان کی سائیڈیں چینج کرتے رہیں گے تاکہ کلر ایک جس آئے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ان کے اوپر کلر آ گیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے ان کو اس طرح سے نکالتے جائیں گے اور ہماری یہ زبردستی کرسپی ایک فنگرز تیار ہیں دیکھیں کتی زبردست بنی ہے اور کتا زبردست کلر آیا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا بہت ہی مزے کی لگتی ہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی اور ریسپیس کے ساتھ اپنا حیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ